بڑی تفصیلی بات سننی پڑے گی ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلنی جی آج ایک بہت اسیمبلی کے اصل مزاج کے حوالے سے آج ایک سیشن جی پچھلے دو دی دن کا چلا ہے اور مجھے کسی نے ٹی وی میں پوچھا جی اپوزیشن کا رویہ جس طرح چل رہا ہے تو میں نے دو منٹ کیلئے بھی اس کو مائنڈ نہیں کیا میں نے کہا جی اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کے اندر اور وہ رول ہم نیشنل اسیمبلی میں بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب اسیمبلی میں بھی دیکھتے ہیں سند اسیمبلی میں بھی دیکھتے ہیں کے پیم میں بھی ہوگا وہاں بھی دیکھا ہے تو بلوستان میں بھی ہوگا گورنمنٹ چاہے کوئی بھی اچھا کام کرے یا نہ کرے گورنمنٹ کے شاید پرفارمنس بہت اچھی ہو یا نہ ہو اپوزیشن کا یہ مزاج کبھی بنا ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ تنقید نہ کرے یہ ہمیشہ ہوا ہے پانچ لوگ بھی ہوں گے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے جہاں پچاس لوگ ہوں گے وہ بھی اپنا ایک رول پلے کریں گے اور ہم اگر یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہمارے دوست ہیں کہ اپوزیشن شاید اس رول کو چھوڑے گی تو اپوزیشن اس رول کو کبھی نہیں چھوڑے گی ہمارے بہت اچھے اقدامات ہوں گے لیکن وہ کبھی ان کو ریکنائز نہیں کرے گی ہمارے وہ اقدامات جو شاید اس صوبے کے مستقبل کے لیے بہتر ہوں گے وہ اس کو ریکنائز نہیں کریں گے ہمارے اقدامات اگر ان کے حلقوں کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہوں گے پھر بھی ریکنائز نہیں کریں گے کیونکہ اپوزیشن کا وہ مزاج نہیں ہے یہ کوئی سو دفعہ باور کرانے کی اگر کوشش کر لے یا اپوزیشن کی طرف سے بار بار یہ جب بات آتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی کارگردگی کرے ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم اچھے کام کرے ہم چاہتے ہیں کہ اچھی پالیسیاں بنے اپوزیشن کبھی نہیں چاہ سکتے اپوزیشن کا ایک مقصد ہوتا ہے اس ہاؤس کے اندر سب سے بڑی چیز ایک ہی مقصد ہوتی ہے اپوزیشن والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سائیڈ کے فریجری بنچز پہ بیٹھیں حکومت ہمیشہ چاہتی ہے کہ وہ حکومتی بنچز پہ رہے ہیں اس پہ حکومت شروع ہوتی ہے اور اسی پہ حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو لہٰذا اگر ہمیں کوئی ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائیں ہیں بلکل وہ اپنا یہ رویہ رکھیں وہ اعتجاج کریں وہ شور کریں ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے کچھ لیکن طریقے کار اس ہاؤس کے بھی مقدس ہاؤس ہے اور اسی لئے مقدس ہے کہ ہم اس ہاؤس کے اندر بلوشتان کے لوگ کے مستقبلوں کا فیصلہ بھی کرتے ہیں ہم قانون سازی کرتے ہیں ہم ایکٹس لاتے ہیں ہم ایمنٹس لاتے ہیں تو ہر جگہ کی جس طرح ایک تقدس ہوتا ہے اس ہاؤس کا بھی ہے میں کم از کم ہم بہت سارے دوست آج وہ چارٹس اور بینر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو بھی یعنی کہ میں اپنے ازیاد سے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں بیس کریں آپ بات کریں آپ شور کریں آپ ڈسک کے سامنے آئیں آپ یہاں بھیٹ جائیں لیکن عموماً وہ چارٹ والا سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس ہاؤس کے لیاز سے تھوڑا سا لو لگتا ہے یہ وہ ہے کہ آپ کبھی روڈ پہ کوئی آدمی اتجاج کرے کوئی سکول کے اندر اتجاج کرے کوئی ہاؤسپیٹل کے اندر اتجاج کرے ایک سینس آتا ہے یہ ایک مقدس آپ کا ہاؤس ہے یہاں آپ کی آواز کافی ہے آپ کریں آپ شور کریں آپ اتجاج نوڈ کروائیں آپ باکوائٹ کر کے چلے جائیں جو کہ حکومت کا ایک حق بنتا ہے لیکن میں صرف اس بات سے چیز تھی شروع کیا تھا میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی نیکس ٹائم اتجاج کریں کھل کے کریں لیکن بینر سے نہ کریں اپنی آواز سے کریں جو کہ آپ کا حق اس پر بنتا ہے وہ آپ کے اس ٹیچر سے نیچے آپ کو لے جاتا ہے میں کچھ چیزوں کے جی شروعات کروں گا کیونکہ ہمارے کچھ پچھلے دو تین دنوں سے یہاں بڑا بیس مباجیسہ چل رہی ہے کہ حکومت جائم ہے حکومت کمزور ہے حکومت پلین ہے حکومت ٹرک ہے حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے دس کروڑ دے رہی ہے تیس کروڑ دے رہی ہے میں دو مسافر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مسافر ہوتے ہیں جہاز میں سفر کرتے ہیں اور کچھ مسافر ہیں جو عوامی گاڑیوں میں بسوں میں ٹرکوں میں اور گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں آپ لوگ ہم سب ہوای جاز میں بہت ٹریول کرتے ہیں اور عمومن جب ہم ہوای جاز سے جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ جہاز بادلوں سے بھی اوپر نکل جاتا ہے اور وہاں اگر آپ مسافر سے پوچھیں کہ نیچے کا حال کیا ہے تو وہ آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہے کہ جی یہاں خوشکاوہ ہے یہ پہاڑ ہیں اور کبھی کبھی نہ وہ پہاڑ نظر آتے نہ خوشکاوہ نظر آتا ہے نہ دریاں نظر آتا ہے صرف بادل نظر آتے ہیں تو اس کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہاں وہاں یہ کہتا ہے کہ نیچے بادل ہے لیکن آپ کبھی 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 مسافر سے یا کسی ٹرک ڈرائیور سے یا کسی بس ڈرائیور سے پوچھیں تو یوب سے لے کے جیونی تک کا وہ آپ کو پورا حال بتائے گا وہ بتائے گا یوب میں کیسے کیسے علاقے ہیں کلاس فلہ میں کیا علاقہ ہے چمن کا کیا حال ہے ہوتل کتنے ہیں غریب کون ہے ہمیر کون ہے سکول کیسے ہیں علاقہ کیسے ہیں سبزہ کدھر ہے پانی کہاں ہے لوگ غربت میں کدھر ہیں لوگ اچھائی میں کدھر ہیں سڑکیں کہاں اچھی ہیں کہاں نہیں ہیں یہ وہ ٹرک والا بتا سکتا ہے تو ہمارے دوستوں نے کہیں اشارہ کیا جہاز کے کپتان کا اور ٹرک کے کپتان کا اگر ان کا اشارہ میری طرف تھا تو ایک عام آدمی کی مسافر گاڑی کا ٹرک ڈریور ہونا مجھے بہت قبول ہے کیونکہ میں میں کم از کم اس زمینی حقائق سے واقف بھی ہوں اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوں آپ کو شاید بہت اجلت ہو کہ جہاز کی پرواز ہونی چاہیے جہاز کی پرواز میں کبھی کبھی کتائیاں بڑی خراب ہوتی ہیں اور کریش لینڈنگ بھی بڑی خراب ہوتی ہیں ٹرک کا زیادہ ٹائر پنچر ہوگا تو ہم ٹائر کا پنچر بھی انشاءاللہ بنا لیں گے تھوڑا سا وقت ہمیں لگے گا لیکن ہم کام اپنا کرسا لیں ہمارے ٹرک میں عام آدمی کا بوسا بھی جاتا ہے سیو کے کریٹ بھی جاتے ہیں کچھ مسافر چڑھ بھی جاتے ہیں بغیر پیسے کے چار کلینڈر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ عام آدمی سفر کرتا ہے ہمارے ساتھ جہاز کی طرح عالی شان لوگ جو شاید وہ زمین پر بھی نہیں گئے ہو فرس کلاس کے پیسنجر نہیں ہوتے تو الحمدللہ ہم اس حوالے سے بڑے مطمئن ہیں جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ہمیں اپنا دفاع کرنا بہت آسانی سے آتا ہے لیکن آپ کا حق ہے آپ ہمارے ہر پروگرام کو جتنی نفی میں لے جائیں کوئی بات نہیں لیکن اس سے ایک چیز ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ شاید اپوزیشن کو اور دوسرے لوگ کو کچھ چیزوں کے خدشات نظر آ رہے ہیں اب میں اس لیے نہیں کر رہا ہم یہ سارا کام اس لیے نہیں کریں کہ ہم آپ کی سیاسی ساخت کو کمزور کریں یا ہم یہ دکھانا چاہیں کہ دیکھیں جی یہ حکومت میں یہ کوالیشن کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں یہ قابلیت رکھتی ہیں اور آپ نہیں رکھتے یہ ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہے ہم یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں اس صوبے کے لیے کر رہے ہیں اور میں باری باری کوئی چیزوں کی طرف آپ کو لاؤں گا اگر عوام اس کا فیصلہ کریں میں اور آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے عوام اپنا فیصلہ جس دن ہمارے خلاف دے گی ہم قبول کریں گے اور عوام اپنا فیصلہ الیکشن میں دیتی ہے تو انتظار کریں جب وہ الیکشن کی گھڑیاں آئیں گی یا جو بھی ایک صوبائی سسٹم ہے یا کانونی سسٹم ہے یا جو پارلیمانی نظام ہے اس میں جو فیصلہ آئے لیکن جب تک انشاءاللہ یہ کوالیشن قائم ہے ہمارے ساتھی ہم سب اس گورنمنٹ کا حصہ بن کے آگے کام کر رہے ہیں ہماری ساری میند کسی بات پہ ہے کہ ہم بلوچستان کے اس ساری چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں اور اس کے لئے کام کریں پی ایس ڈی پی سے ایک شروعات ہوئی اور میرے خواہد شاید کو میرا اپنا ایک مشورہ اپوزیشن کے دوستوں سے کیونکہ کیس کوٹ کے اندر چل رہا ہے تو ہم بہت غور سے دیکھیں کہ کوٹ نے اس میں لکھا کیا ہے میرے دوست نے کوٹ کا جو ورڈکٹ پڑا ہے شاید اسے پہلا والا پیرا نہیں پڑا ہم پچھلے کچھ دنوں سے کوٹ کے اندر باقیدہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحبی جا رہے ہیں ہمارے ایڈیشنل چیف سیکرٹی صاحبی جاتے ہیں ایس ای ایس ہمارے وزراء بھی گئے ہیں ہمارے ایم پی ایز بھی گئے ہیں لوگ گئے ہیں باقیدہ ہر چیز پر ہم نے کام کیا کم از کم اس بات کا اور میں تو بڑا حیران تھا کہ ایپوزیشن کی طرف سے ہی ایک ڈیمانڈ آئی کہ اس کی کمیٹی بننی چاہیے اور فلا شخص کی سربراہی میں کمیٹی آئے گی تو ہمیں منظور ہوگی ورنہ ہمیں منظور نہیں ہوگی یہ ہم نے پی ایز ڈی پی نہیں بنائی یہ پی ایز ڈی پی جس گورنمنٹ نے بنائی اس گورنمنٹ کا حصہ بہت سارے لوگ تھے ہم اسی پی ایز ڈی پی کو بہتر کر رہے ہیں اور کورٹ نے کنفیوشن ورڈ کیوں کہا ہے ہم نے کورٹ کو بار بار ریکویسٹ یہ کی کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں خاص کر کورٹ نے دو اب یہ پورا ڈیسیجن آپ زہرہ زہر سے پڑھیں یہ کیس جو ہے یہ اس دفعہ یہ کورٹ نہیں کہ یہ دوہزار سولہ سے ایک کورٹ کیس چالو ہوا ہے چودہ سے جب میرے خلق زیارتوال صاحب کا اور زبروخان صاحب بھی ادھر تھے اور راجہ پرویس صاحب کا بھی جو ریفرز دیا جاتا ہے اور اس میں یہ چیزیں باقید آئیں کہ انڈیویجول نیچر انڈیویجول نیچر کی بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا یہ کیس انڈیویجول ہے اور نہیں ہے اور وہ چلتا گیا چلتا گیا بلکہ مارچ میں تو سسپینشن بھی ہوئی تھی پھر یہ کھولا گیا ہمیں کورٹ نے ایک گائیڈ لائن اس بارے میں دی کہ آپ کے کیس سیکٹرز ہیں کیس سیکٹرز کیا ہیں کیس سیکٹرز میں آپ کے پاس پانی ہے کیس سیکٹر میں آپ پاس ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے اور لائن آرڈر ہے اور اینی ایمرجنسی ریلیٹڈ میٹر ہو یہ وہ سیکٹرز ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے چیزیں جس پہ آپ فوکس نہ کریں اور اپنی پرسنٹیج اس پہ رکھیں پھر بار بار ہمارے ایڈوکیٹ جنرل گئے ہمارے وزراء بھی گئے ہمارے آفیسز بھی گئے کہ جی کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس سے برقس بھی ہیں سیلاب کیا آپ نے بات کی ڈراؤٹ کیا آپ نے بات کی دوسری چیزوں کی بات کی ہم نے کہا جی جہاں جہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں ایسی ضرورت بھی ہمیں پڑھ سکتی ہے جہاں پہ روڈ کی ضرورت بہت زیادہ ہو جہاں پہ شاید سیلابوں کے بعد خطرہ ہے بندات کا وہاں زیادہ ضرورت ہو جہاں شاید کوئی ایسا سیکٹر ہے بجلی کا مثال ہے میرے بہت سارے دوست ہیں جن کے علاقوں میں نیٹورک بجلی کا بڑا دور دور تک نہیں ہے جس میں خاران بھی شامل ہوگا جس میں خوزدار بھی شامل ہوگا جس میں چاغی بھی ہوگا جہاں گریڈ فسیلیٹی شاید پچاس ساٹھ کلومیٹر بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ دس گھر ہیں اور ان دس گھروں کو بجلی چاہیے آپ ٹرانسمیشن سے نہیں دے سکتے تارس سے نہیں دے سکتے سولر لائٹ سے دے سکتے ان کے لئے نہ تو وہاں پانی ضرورت ہے نہ ان کے لئے روڈ ضرورت ہے لیکن وہ سولر کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بہت ضروری ہے جو ان کے رات کو گھروں کو اجالہ کر سکے تو ہم نے کہا جی ہمیں یہاں اس کی ضرورت ہے اس کی ہمیں اجازت دی جائے اور اسی طرح ہم نے بہت ساری چیزوں پہ بیس مباعثہ کی تو بعد میں ایک جو کلیریفیکیشن بعد میں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ جی کنفیوزن کوٹ نہیں کہا ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزوں پہ اس ورڈڈٹ کے حوالے سے کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ کنفیوزن میں ہے اور اس کنفیوزن کو کلیر کرنے کے لئے انہوں نے یہ کہیں نہیں بولا کہ وائلیشن آپ نے کی ہے اس پورے ورڈڈٹ میں جس پہ میرے خل ہمارے محترم دوست نے کہا کہ ہم نے وائلیشن کی ہے ایک جگہ دکھا دیں جہاں کوٹ نے بولا موجودہ گورنمنٹ نے وائلیشن کی ہے ایک جگہ ایک جگہ بھی نہیں ہے کوٹ نے پھر راجہ زفر علق کا کیس کھولا اور اس کے گائیڈ لائن بتائے اور اس کے گائیڈ لائن میں پارا نمبر جو ہے اس کے بعد والا یہ کنفیوزن ورڈ کے بعد یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے کا پلان طریقے کار بنائیں کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سارے کام غیر قانونی کر رہے ہیں آپ فلان غیر قانونی کر رہے ہیں ایک جگہ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات ہے اس بات کا الزام لگانا کہ ہم کوٹ کے فیصلوں کے خلاف کام کر رہے ہیں ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا بلکہ ہمارا جو ایک دریکشن ہے وہ اسی سمت چل رہا ہے جو ایک پی ایس ڈی پی کو بہتر کرنے کے لئے ہم نے پی ایس ڈی پی میں کیا بہتری کی یہ سب سے بڑا سوال تو یہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا گورنمنٹ نے سب سے پہلی بات کی اور ہمارے بہت سارے دوستوں نے مثالیں دی کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی جام ہو گیا ہے اور جام صاحب نے پی ایس ڈی پی جام کر دیا ہے دیکھیں ہم جب اس گورنمنٹ میں آئے ہیں ہم کورٹ کے ڈریکشنز کو ہمارے لئے فالو کرنا اس طریقے کار میں آگے جانا ایک بہت ایسا میٹر تھا جس میں بڑا سنسٹائز بھی ہے تو ہم نے ان سارے فیکٹرز کو مدنظر رکھتے ہوئے اس گورنمنٹ میں پہلے تو یہ کہ جی پی ایس ڈی پی لیپس ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی میں کوئی خرچ ہی نہیں ہو رہا سب سے پہلی بات تو یہ آئی کہ پی ایس ڈی پی میں کچھ خرچ ہی نہیں ہو رہا یہ آج آپ کے سامنے ایک بڑا کلیر ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو شاید میں سامنے پڑھوں اور گولوں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ میری کوتہ ہی ہوگی آپ اگر اس کے اندر دیکھیں آتھرائیزیشن ہم کسے کہتے ہیں آتھرائیزیشن وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کرنٹ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو آپ کے جو بھی پروگرامز ہیں ان میں آپ آتھرائیزیشن دیتے ہیں ریلیزز وہ ہیں جو آپ نے ڈیپارٹمنٹ کو ریلیز کیے ہیں ایکسپینسز وہ ہیں جو ڈیپارٹمنٹ ابھی تک خرچ کر چکی ہے آپ ماضی کے دس سال کا ریکارڈ نکال لیں ہماری ایک اور محترم ممبر تھے جو میرے خیال گورمٹ کا حصہ بھی تھے گورمٹ چلا بھی رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر چیز لیپس ہو جائے گی ایکسیسنس ریڈر میں کچھ نہیں ہوگا ہم پیسے خرچ نہیں کر پا رہے ہم اپنا پیسہ بلکل صحیح طرح خرچ کر رہے ہیں بلکہ ہم بلوچستان کے ان سکیمات کو کمپلیٹ کر رہے ہیں جو شاید جنہوں نے شروع کی تھی وہ بھی سیریس نہیں تھے چار سو پچاس ایسی سکیمیں آپ کی ہوں گی انشاءاللہ اس جون میں جو ہم کمپلیٹ کریں گے صوبے کے اور یہ آپ کے چار سو پچاس سکیمات کون سے ہیں جس طرح زمرو خان صاحب نے اور خالق صاحب نے بتایا یہ ہم نے نہیں بنائی لیکن یہ صوبے کی ہیں آپ کے حلقے کی ہیں ان کے حلقے کی ہیں خوزدار کی ہیں کوئٹہ کی ہیں خاران کی ہوں گی یہ سارے علاقیوں کی ہوں گی ہمارے بھی ہوں گی ہمارے حلقوں کے بھی ہیں تو ہم اگر چاہتے ہیں ہم اس ان سارے آنگوئنگز میں ایک روپے بھی نہیں رکھتے پھر آپ کہتے جی انصاف نہیں ہونا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ہم نے فارمولا کیا بنایا وہ بڑا زبردست فارمولا ہے لیکن شاید اپریسییشن نہیں ہے ہم نے کہا اسی ستر فیصد سے اوپر ہر وہ سکیم یہ ہم نے نہیں کہا کہ فلاں ڈسٹک کے سکیم فلاں علاقے کے سکیم نہیں ہم نے کہا ہر سکیم جو ستر فیصد سے زیادہ جس پہ خرچ ہو چکا ہے اور جس کی فیزیکل پروگریس بھی ستر فیصد سے زیادہ ہو چکی ہے آپ ان سب کو کمپلیٹ کریں اور یہ کورٹ نے اپریشییٹ بھی کیا ہے اور کورٹ کے بھی ایسے ڈریکشن تھے ان سب کی لسٹ بھنی اور وہ چار سو پچاس سکیمیں ہوں گی جو آج کمپلیٹ ہوں گی اور یہ سکیمیں کب کی ہیں ان میں ایسی بھی سکیمیں ہیں جو دو آزار پانچ کی ہیں جو دو آزار سات کی ہیں جو دو آزار تیرہ کی ہیں بارہ کی ہیں گیارہ کی ہیں اور شاید کچھ سکیمیں ایسی بھی ہیں جو دو آزار تین کی بھی ہیں یہ ہے ایک ریسپونسبل گورنمنٹ کا طریقہ کار ہمیں جیسے بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہم انصاف نہیں کر رہے یہ ہے انصاف انصاف یہ ہے کہ نہ ہماری سکیم لیکن اس کوبے کی سکیم ہے اس کوبے کا پیسہ ہے اور اس گیلری میں بیٹھے ہوئے اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لوگ جن کے فیملیز جن کے رشتدار جن کے پڑوسی جن کے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس روڈ سے لیڈر آف دہ ہاؤس یا ہمارے جو ٹریجری بینچز ہیں صرف ہم جائیں گے کیا اس ڈیم سے صرف ہم فائدہ اٹھائیں گے کیا اس اسپتال میں صرف ہی کارڈ بنے گا کہ ٹریجری گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یا ان کے ووٹر ہیں وہ آئیں گے اپوزیشن والا نہیں آئے گا کیا اس سکول میں بچہ برشتان عوامی پارٹی کا پی ٹی آئے کا بی این پی ای عوامی کا اور اسی طرح این پی کا ازارہ ڈیمورکیٹک کا ان کے بچے صرف جائیں گے ان کا کارڈ الگ الگ بنے گا نہیں سب کے جائیں گے ہم تو سب کے سکیمیں کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بلوچستان کا وہ کام کر رہے ہیں جو پچھلے پچیس تیس سال میں کسی حکومت نے نہیں کیا اس پی ایس ڈی پی کو کس نے کھولا اس پی ایس ڈی پی کو ابھی تک پہلی ہماری حکومت ہے جو کھول رہی ہے کہ اس کی کمزوریاں کہاں ہیں اس کے فلوس کدھر ہیں اس کا طریقے کار کہاں ہیں اور اس کے طریقے کار کو ہونا کیا چاہیے تو آج الحمدللہ یہ تیس ارب روپے کی آتھرائزیشن ہماری گورنمنٹ نے کی ہے یہاں کچھ جائم نہیں ہے ایک چیز ضرور جائم ہے اور وہ یہ ہے کہ ان سکیمات کو اپروول کے لیے پہلے سی ایم ہاؤس بھی انوالو ہوتا تھا ان سکیمات کی اپروول کے لیے پی اینڈیو کا ڈپارٹمنٹ اور منسٹری بھی انوالو ہوتی تھی ان ڈپارٹمنٹ اور ان سکیمات کی منظوری اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے فائنینس کا بھی دروازہ کٹ کٹائے جاتا تھا آج اگر کچھ جام ہے تو ان اناثر کا جام ہے جو اپنی من پسند کی سکیمات اس پی اینڈیو پی میں ڈلواتے تھے جو نہ الیکٹرڈ لوگ ہوتے تھے جن کا نہ سسٹم سے تعلق ہوتا تھا بس ان کا تعلق ایک فیکٹر سے ہوتا تھا وہ ہے فائنینشل کرپشن وہ ضرور ناراض ہے کیونکہ آج ان کو رستہ نہیں مل رہا آج آپ فائنینس ڈپارٹمنٹ سے ایک آپ میں سے بیٹھا ہے کوئی ایک گوائی دے کہ جی اس سکیم کی ریلیس کے خاطر ہم نے اتنے پیسے فائنینس ڈپارٹمنٹ کو ہمارے حضورہ صاحب کو ہمارے سیکرٹی صاحب کو دیئے یا ہم نے پی انڈی کو آخرائزیشن کے اتنے دیئے یا ہم نے چیف منسٹر آفیس کو انفلونس کیا آج یہ گوائی کوئی دے آن تو ہم کو سروار ہے وہ رونا رو رہے ہیں ایسے ٹھیکے داروں کی دگانیں بند ہو گئی ہیں تو اس پہ شور ہو رہا ہے پی ایس ڈی پی بلوچستان کے عوام کا گھر کا چولہ نہیں چلاتی یہ اللہ کی ذات چلاتی ہے جو رسک دیتی ہے یہ چولہ ان لوگوں کا بند ہو رہا ہے جو صرف پانچ فیصد نہیں دو فیصد بھی نہیں ہوں گے جو اپنے پیسے اپنے اثر و سب اور اپنی ساری چیزوں سے اس سسٹم کو یوں بند کر کے انہوں نے جام رکھا تھا یس ان کا رونا ہے کیونکہ جی جی میں ایک بات کرلوں میں نے جی پلیز آپ پلیز 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 آپ جناب بات کرنے دیں گے دیکھیں ہم نے بھی بڑے تابق سے سنا تھا جی 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 ملک صاحب اب اس پی ایس ڈی پی کی اگر بندش ہو رہی ہے اور یہ سارے باقی آن گوئن سکیم چل رہے ہیں تیس عرب آتھرائزیشن ہوئی ہے ریلیزز تقریباً ستائیس عرب ہوئے ہیں گیارہ عرب مزید ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں اگر پی ایس ڈی پی کی ہو رہی ہیں تو پی ایس ڈی پی تو بند رہی ہیں پی ایس ڈی پی تو چل رہی ہے پی ایس ڈی پی شاید کچھ سیکٹرز میں نہیں چل رہی ہے تو ہمیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے ٹھیک ہے ایک آپ کا پولٹیکل سٹنٹ ہے اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ پہ ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کتاب کو اس شیٹ کو کسی بھی فائنینشل آدمی کو جو بجٹ سے جو ڈیولپمنٹ سے وابستگی رکھتا ہو اس کو دکھا دیں چار سو پچاس سکیموں کی وہ لسٹ دکھا دیں زیرو پرسنٹ جو کام ہے جن کی لسٹوں میں کورٹ نے بھی کھا ہے اور ہمارا بھی ڈیسیجن ہے جو اناپرووڈ ہیں ساری پرفارمنس ساری چیزوں کی کلیریٹی اس گورنمنٹ کی ساری کولیشن نے کروائی ہے اپنے ڈیپارٹمنٹسوں جو کہ پسلے گورنمنٹ کو کرانے چاہیے تو لہٰذا اس بات پہ کائنڈلی یہ بات پہ کوئی دور آئی نہیں ہے یہ کوئی پی ایس ڈی پی جیم نہیں ہے جیم جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو اس پاس ذکر کیا ہے اور وہ انعاصر بہت بیچے ہیں کیونکہ ان کا گھر کا چولہ اگر بند ہوا برشتان کے عوام کا گھر کا چولہ نہیں بند ہوتا وجہ ایک اور آج ہم اس پی ایس ڈی پی کو اس طرح بنا رہے ہیں جس طرح خالق صاحب نے کیا کہ ایسے بلڈنگز وغیرہ روڈ ہم نہیں بنا رہے جن کو آپ پہ ایک لات مارے تو پوری بلڈنگ گر جائے برشتان کے آدمی کا چولہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب ان کے حق کو اس طرح خراب کیا جائے بنا دیں آپ یہ پی ایس ڈی پی کے اندر کتنی اسکیم آگ ہے اربوروں کی بھی اسکیم آگ ہے لیکن بلوستان کے لوگ تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جس کو انٹرویو کریں ناکس بلڈنگ ناکس روڈ طریقے کار پورا نہیں ہے کیا ہم بس پی ایس ڈی پی اس لیے چلائیں کہ ہم صرف دو نمبر کا کام کریں یہ گورنمنٹ دو نمبر کا کام نہیں کرے گی یہ کام یہ گورنمنٹ جو استعمال بنائے گی یہ گورنمنٹ جو پروگرام بنائے گی یہ گورنمنٹ جو کنسٹرکشن کا کام کرے گی ٹھیک ہے آپ کے ماضی میں چیزوں میں کبھا جو بھی ہوگی ہم اس چیز کو پابند نہیں کر رہے لیکن ہم اس چیز کو پابند اس لیہ سے ضرور کریں گے کہ میس کالٹی یا کام کی اپروپرییشن صحیح سے جگہوں پہ ہو اور یہ ہم نے ایک سسٹم کے تحت اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور شاید اس حوالے سے اگر بہت سارے لوگ اپنا چیخو پکار کرتے ہیں تو میں اس کا بہتر سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کا آدمی اس وقت خوش ہوگا جس دن اس کتاب کو ہم صحیح کریں گے اور ہم نے اس کتاب کو اسی فیصد صحیح کیا ہے اور شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن یہ سو فیصد صحیح ہو گیا پھر یہ بلوشتان کی تقدیر بدلنے میں بہت بڑا اس کا رول ہے اور جب یہ پی ایس جی پی کی سکیمہ ترتیب سے ہر ظلے میں لگیں گی تو بلوشتان کے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے پولیسی کیا ہے طریقے کار کیا ہے الحمدللہ اس کوالیشن گورنمنٹ میں بہت صاحبے حیثیت لوگ صاحبے فہم لوگ بیٹھے ہیں ہم بارا بارا گھنٹے بیٹھتے ہیں آپ ماضی میں ایک مثال نکالنے کہ کوئی کمیٹی بیٹھے ایک ومیخال تین گھنٹے سے زیادہ بیٹھے ہیں یہ کیابنٹ بارا بارا گھنٹے بیٹھی ہے لیجسلیشن جو بلوشتان کے ہسٹری میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے اس گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں اور آگے بیجے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے طریقے کار کا کیا کرنا ہے آگے کیا لے جانا ہے اب کیا پالیسی ہے یہ بھی آپ ہماری سننے آپ کے اس کتاب کے اندر پانچ لاکھ کی بھی سکیم ہیں یہ پی ایس ڈی پی کو ہم ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ایک پی ایس ڈی پی کے پانچ لاکھ کی سکیم کی گنجائش اس کتاب میں ہونی نہیں چاہیے ہم نے پروگرام بنایا جو دس دس کروڑ کی بات کریں یا ٹاؤن کی بات کریں ایک عام انسان ایک عام ووٹر ایک عام بلوچستانی جو اپنے محلے یا گلی میں رہتا ہے اس کی اپروچ نہیں ہے ادھر کوئٹ آنے کی اس کی اپروچ ہے اپنے یونین تک اپنے تحصیل تک اس کے مسائل یہاں سے ہل ہوتے تھے یہ گورنمنٹ ہے پہلی دفعہ دی سینٹرلائزیشن کر رہی ہے ایک چیز کی نہیں ہر چیز کی کر رہی ہے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کل ہماری میٹنگ تھی ہمیں ایسی میٹیں سو میٹنگ ہر چیز پہ کی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں کہ جو جو وقت آئے گا بہتری کی طرف آگیا گا آپ کو فائدہ ملے گا ہمیں فائدہ ملے گا اس بلوچستان کی عوام کو ملے گا کل ہماری ریکروٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی بلوچستان کے ریکروٹمنٹ پولیسی تیس سال پہلے بنے تھے اور تیس سال پہلے بہت اکلمت لوگ تھے کہ ان کو کم از کم یہ شوق تو تھا کہ اس رولز کو بنائے جائیں لیکن تیس سال کے اندر نائنٹین نائنٹی کے بعد بلوچستان ریکروٹمنٹ پولیسی رول کبھی نہیں بنے ہم ان کو بنانے جا رہے ہیں کیوں بنانے جا رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ نے ایڈ دیا کک چاہیے اور آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہاں سے چاہیے پورے صوبے سے اور کہاں کے لیے چاہیے ہے کوئٹ آگا کیا کریں پورا بلوچستان ایک سیٹ کے لیے جیونی سے لے کے جوب جوب سے لے کے چمن چمن سے لے کے دریجی تک سب اپلائے کریں گے کیونکہ وہ لکھا نہیں ہے کہ کہاں کی پوست ہے ہر آدمی بے روزگار ہے اس کو روزگار چاہیے وہ کہتا ہے شاید میں لگ جاؤں نہیں ہے تو میں زیرے صاحب کو پکڑ لوں گا میں آریس صاحب کو پکڑ لوں گا میں جام صاحب کو پکڑ لوں گا آپ مجھ سے منسلک ہر شخص امید رکھے گا مجھے ایک نوکری ملے آپ ایک پوست کے لیے جو صرف کوئٹہ کی ہے سیکیٹریٹ کی ہے اس کے لیے پورے صوبے کو کیوں بلا رہے ہیں کیوں؟ روز یہ اجازت نہیں دیتی ہیں روز میں کیا ہے؟ صوبہ یہ سطح کی پوست ہے ہم اس کو اب چینج کرنے جا رہے ہیں کیا چینج کرنے جا رہے ہیں؟ کہ آپ کی پوست اگر کوئٹہ کی ہے تو ایڈ کے سامنے لکھیں کوئٹہ کی پوست ہے تو کم از کم صرف کوئٹہ والے اپلائی کریں گے باقی اکتیس عزلہ کے لوگ اپنے فارم پہ اور اپنی مینت اس پہ ضائع نہیں کریں گے ڈیویزن سیٹس آپ کے ہیں پورے ڈیویزن کا کوٹہ ہے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک زمانہ ہوتا تھا جب نوکری نہیں تھی اور ایک زمانہ تھا روڈ نہیں تھے ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھی تو ڈیویزن سطح پہ تیز ڈیویزن سطح پہ یہ بات آتی تھی کہ یہ پوستیں ڈیویزن پہ ہوں گے شاید ہمیں کلات سے بندہ نہیں مل رہا ہو سکتا مسکنگ سے مل جائے ہمیں شاید لسویلا سے مل جائے کیونکہ ریکوارمنٹ تھی لیکن پوست کہاں کی ہے پوست ایک ڈسٹک کی ہے لیکن ڈیویزن کا کوٹا آ گیا اب ڈیویزن کا جب کوٹا آ گیا تو اب آپ کی پوست خاران کی ہے تو خاران کی اندر سارے چاہیگی کے لوگ لگ گئے تو سناسہ پر شور ضرور کرتے یا آرد جانگ شور کرتے یا ہمارے خاران ڈیویزن کے کوئی اور کرتے جی میرے ڈسٹک کے پوستیں آپ نے اٹھا کے ادھر سے ایک بندہ بھیج دیا اس کو ہم تبدیل کر رہے ہیں کیوں؟ وہ اس گاؤں کے آدمی کا یا اس تحصیل کے آدمی حق بنتا ہے لیکن وہ میرے اور آپ کی کہنے سے ہی بنے گا وہ اس پی ایس ڈی پی کے شور کرنے سے ہی بنے گا وہ یہاں کسی اور کام سے ہی بنے گا وہ اس وقت بیٹھے گا جب اس کے لیے یہ کیابنٹ یہ رولز فریم کرے گی اور وہ رولز فریم کر کے منظور کر کے اسیمبلی میں بیجے گی تب وہ آپ سہولت عام بلوچستانی کو دیکھ سکیں گے یہ کر رہی ہے ہماری کومنٹ فائننشل ڈسپلنٹ ڈاؤن ہم کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی کی سکین نالی چاہیے روڈ چاہیے یہ پیسے جو ہم بیج رہے ہیں یہ ڈسٹک ڈسٹک ڈسائیڈ کرے مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ ایس ای ایس صاحب کو کیا پتا یہاں پہ سیکٹری سی این ڈبلیو سیکٹری لوکل گورنمنٹ یا کیابنٹ کو کیا پتا ہے کہ فلاں زلے کے فلاں اور بعض جگہوں پہ تو ہمیں بھی اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے فلاں فلاں یونین کاؤنسل کے فلاں فلاں گاؤں میں کس چیز کی ضرورت ہے اتنی تفصیلات نہیں ہوتی ستر سے ساٹھ سے سترہ سے فیصد پتا ہوتا ہے تیس فیصد نہیں پتا ہوتا لیکن وہاں کے ایک میمبر کو پتا ہوگا وہ اپنی سکیم لے جائے اپنے ڈی سی کے پاس اپنے اے سی کے پاس اپنے متلکہ کاؤنسلر کے پاس وہاں فیصلہ کرے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ کام ادھر کے ہیں اب پلانک سٹرائٹیجی کیا ہے پی ایس ڈی پی کس طرح بنی چاہیے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں لوکل صدا کے کام لوکل لیول پہ ہو ایک لیول آپ کا بڑا آ جاتا ہے جہاں آپ این پی اے یا گورمنٹ یا ڈپارٹمنٹ بہتر سمجھتی ہے کہ اس زلے کے اندر اب نالی ٹرانسفارمر اور ایک سولر بورڈ سے بڑھ کر بھی کچھ کام ہونے چاہیے کوئی بڑی سکول ہونے چاہیے کوئی بڑا ہسپیٹل ہونے چاہیے کوئی بڑا کالیج ہونے چاہیے پروبنشل پی ایس ڈی پی کا یہاں رول آتا ہے کہ وہ اپنے پی ایس ڈی پی میں اس متلکہ حلقے کے اندر اب کم از کم چھے سے دس ایسی سکیمہ دے جو بڑے لیول کی ہوں پھر ایک آپ کا لیول آتا ہے کہ وہ ایک پروبنشل پی ایس ڈی پی کی جوریزکشن سے تھوڑا اور بڑھ جاتی ہے جہاں آپ کو ایک ایسی سکیم دینی ہوگی جو اس ڈسٹک کے لیے ایک ہی کافی ہے مثال ہے ابھی ایک ڈیم کا پروجیکٹ تھا جو خاران کے اندر ہی ہو رہا ہے جو گرک ڈیم کے اندر سے ہے یہاں ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہمارے ازلا میں کچھ نہیں ہو رہا گرک ڈیم جو ابھی اپروو ہو کہ کام شروع ہوگا وہ خاران خاران میں ہے وہ لسبیلا میں نہیں ہے وہ چاغی کے اندر نہیں ہے وہ قلعہ عبداللہ کے اندر نہیں ہے ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہم بند کرتے لیکن ایک بڑا پیمانی پر ڈیم ہے اس کا فائدہ پورے زلے کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ شاید ایک اور زلے کو بھی ہوگا ہماری سٹریٹیجی ہے کہ وہ تھرڈ نمبر پر جو ایک پالسی ہے وہ اس لیول پہ ہم بنائیں کہ وہ سکیمار ڈالیں پھر کچھ سکیمار ہیں جو وفاق اور صوبے مل کے بنا دیں اور وہ تین تین ازلہ چار چار ازلہ کو ملا کے بنائی جاتی ہیں سو کلومیٹر ڈیڑھ سو کلومیٹر کا روڈ ہماری سٹریٹیجی ہے نچلے سطح پہ کام ڈسٹک لیول پہ لوکل گورنمنٹ ڈی سی لیول پہ لوگوں کی ریکویسٹ پہ لوگوں کے سجیشنز پہ چھوٹے کام ادھر ہوں ان کو اوپر نہیں آنا چاہیے ان کی ضرورت بھی ہونی چاہیے کیونکہ ان کے کام ان کے دیلیس کے لیول پہ ہوں پھر ایک لیول پہ صوبائی حکومت کے میڈ لیول پہ آنے چاہیے پھر ایک صوبائی لیول کے اوورال بڑے لیول پہ آنے چاہیے اور پھر آخری میں جو آپ کی سکیم ہے وہ وفاق اور آپ مل کے پورے اس ڈسٹک کے لیے یا ان تین چار ڈسٹک کے لیے مل کے بنائیں تو یہ ہمارا ہے طریقے کار جو ہم بنا رہے ہیں کیا فرق ہم لائیں ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں ایڈوکیشن کا جو پروگرام ہم لائیں ان میں سے ہمارے بہت سارے دوستوں کے کینوں پہ بھی سکول سید گئے ہوں گے ہر ڈسٹک کے اندر یہ پلان پہلے کبھی نہیں بنا ہے ہر ڈسٹک کے اندر دو ہائی سکولز ہر ڈسٹک کے اندر تین سے چار میڈل سکولز اور ہر ڈسٹک کے اندر تقریباً کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ چھے یا سات شلٹرل سکولز ہر سال بنانے کا پروگرام اور ہر میڈل ہائی سکولز کے اندر جو ہمارا دوسرا فیز آ رہا ہے ہر زلے کے اندر دو موڈل ہائی سکولز بنائیں گے اور انہی موڈل ہائی سکولز کو انٹر کالیج کا سٹیٹس بھی دیں گے تاکہ بارہ بارہ کلاس تاکہ وہی ہائی سکولز آپ کو انٹر کالیج بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ سوچیں بتیس ازلہ بتیس ازلہ کے ہر اندر چونچ سٹ آپ کے انٹر کالیجز ایک سال میں بن جائے اور تقریباً اتنے موڈل ہائی سکول بن جائے تقریباً دو سو سے زیادہ ہائی سکول بن جائے اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے شلٹرل سکول بن جائے کیا یہ ایڈوکیشن پالیسی نہیں ہے یس اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوائیمنٹ کیا ہے ہم پہلی دفعہ یہ جو بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ بیروزگاری ہے اس بیروزگاری کو بھی یہی گورنمنٹ ختم کر رہی ہے ہم نے ہمیشہ سنا تیس ہزار پوسٹیں ہیں بیس ہزار پوسٹیں ہیں پندرہ ہزار پوسٹیں ہیں اخبار میں تو کوئی نہیں لگی اگر لگی بھی تو شاید دو تین ہزار لگی فل ہو گئے پہلی دفعہ یہ سارے دپارٹمنٹ اپنے ایڈز لگا رہے ہیں اور ہم نے جو سب سے بڑا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے ہیلتھ میں آج ایسے ایسے آپ کے ڈسٹکس ہیں جہاں پہ پہلی دفعہ سرجری ہو رہی ہے پہلی دفعہ یہ ایسا کوئی کام نہیں جو صرف ہماری سرجری کریں گے یہ لوگوں کی کر رہے ہیں نصیربہ ڈیویجن کی اندر ہم گئے ہیں جوب کی اندر ایک خاتون ڈاکٹر پہلی دفعہ سرجری کر رہی ہیں کیوں؟ ایک پالیسی گورنمنٹ لائی پالیسی کیا تھی؟ کانٹریکٹ بیسز پہ آپ سپیشلسٹس کو ہائر کریں وہ سپیشلسٹس آپ کے بھی ہو سکتے کل کو آپ کی حلقوں میں سے آپ کے ووٹر ہو سکتے لیکن ہے سپیشلسٹ کالفیکیشن ہے ڈاکٹر ہے ایڈوکیٹڈ ہے آ کے لگیں اپنے ڈسٹک کے اسی ہسپیٹل میں لگیں اور اچھے انداز میں لگیں کم سے کم دو لاکی تنخواہ اور زیادہ سے زیادہ پانچ لاکی تنخواہ اٹھائیں اور اپنے صوبے میں اپنے ڈسٹک میں اپنے علاقے میں سرف کریں آج یہ ہسپیٹلز ان پولیسیز کی وجہ سے پھر سے آباد ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چھے آٹھ مہینے کے بعد یہ اور ہوں گے ہر پورے صوبے میں ون امرجنسی حوالے سے پورے ہائیویس پہ ہم نے کانسٹ ساڑھے تین عرب کا جو منظور ہے پرانا پتہ نہیں کب سے لوگ سوچ رہے ہیں نہیں کیا پی پی ایچ آئی کے حوالے سے ہائیویس پہ امرجنسی ریویس کے ریلیف کے سینٹرز ہیں بنا رہے ہیں یہ جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں لوگ کو ایکسس نہیں ملتا فرسٹ ایڈ یہ حکومت اب انشاءاللہ بنا کے دے گی کہ آپ کے جتنے بھی ہائیویے ہیں بلوچستان کے ہر لحاظ سے وہاں پہ ہر تقریباً چالیس پچاس ساٹھ کلومیٹر پہ ایک امرجنسی سینٹر ہوگا خدا نہ خواستہ کوئی بس الٹ جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو فرسٹ ریلیف وہاں سے ملے گا جناب سپیکر صاحب ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے بولنے کو ماشاءاللہ چیزیں بہت ہیں لیکن میں کوشش کروں گا آستے آستے ان چیزوں کو آگے کوشش کروں گا سنا صاحب نے کہا کہ ہم کورٹ سے ریلیف دلائیں گے ہم نے کسی کو کورٹ جانے سے منع نہیں کیا کوئی بھی جا سکتا ہے کہ وہ اس پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کورٹ جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے وہ جائے وہ پیش بالکل ہو اپنا کیس نیہ ڈالیں اس میں ہم کسی کو ہم اپنا اپنا کیس خود لڑنا جانتے ہیں گورنمنٹ الحمدللہ ٹھیک ہے آپ اپنی حوالے سے جو بھی آپ کی سجیشن ہے لیکن گورنمنٹ کا مطلب ہے ہم اپنی رسپونسبلیٹی خود اٹھائیں ہم اپنا کیس بھی ہے اس کو بھی پرسو کر رہے ہیں انشاءاللہ فرسٹ ویک آف اپریل میں ایک اور ہیریں گے اس ہیریں میں بھی ہم جا رہے ہیں اس کے لئے بھی ترتیب بنا رہے ہیں اور اس کے لئے بھی جو بھی چیزیں ہوں گے اس کے لئے ہم کام کریں گے لیکن ایز ای نومل پیٹیشنر کسی کو کسی نے منع نہیں کیا سب جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آگے بات بھی کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے لحاظ سے ہے کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کی تفصیل میں اور چیزوں میں بھی بتا سکتا ہوں لیکن کیونکہ سیشن کا ٹائم بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ ہو گیا لیکن کہنے کا اوورال مقصد ہے الحمدللہ اس گورنمنٹ کی ایک پرفارمنس اپنے لحاظ سے جو بھی ہو ہم شاید کمی کر رہے ہوں گے کئی بیشی کر رہے ہوں گے کئی ہماری سستیاں ہوں گی کئی ہماری اچھائیاں ہوں گی لیکن یہ ریسپونسبلیٹی ہماری ہے یہ اس بنچز پہ بیٹھے ہوئے گورنمنٹ کے سارے کولیشنز کی ہیں ہم اس پہ کریڈٹ لیں کمزوری لیں ہم اس کے لیے تیار ہیں ہم اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں بولے کہ جی آپ کام نہیں کر رہے ہم محسوس کریں کہ ہم کام نہیں کر رہے کوئی بولے جی آپ اچھا کام کریں ہم کریں اچھا کریں ہم بلوچستان کے مفاد میں ہر وہی کام کریں گے جو اس بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرے صرف پی ایس ڈی پی کے چار روڈ بنانے سے یہ بلوچستان نہیں بدتا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں چاہتی ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے لاؤ ایمنمنٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے ریفارمز لانوں کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں بیقت وقت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ان کی ہی ضرورت ہے کیونکہ ان سارے چیزوں کو اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے بہتر ہی نہیں آسکتی ریفارمز ہیں ریوینیو ہے بلوچستان کا پوٹینشل ہے ہمیں کسی نہیں کہا کہ بلوچستان کے وسائل کے لیے کام ہونا چاہیے کہ یہ بنج ہے بلوچستان کے وسائل کو سب سے پہلے اس کوالیشن گورنمنٹ نے وہ پالیسی لائی جو پچھلے دس پندرہ بیس سال میں کوئی نہیں لاسکا بلکہ اس پورے پاکستان میں ابھی تک کوئی اور صوبہ نہیں لاسکا یہ صوبہ لائے کہ جو آج ایک بلوچستان کو اس کی زمین کا تحفظ دے رہا ہے اس سے بڑا کام اگر ایک اگر آپ لے لیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر پورے بلوچستان کے اندر آپ اگر کسی بلوچستانی کو یہ گیرنٹی دے سکتے ہیں کہ تمہاری زمین آج تمہارے لیے سیکیور ہے کم از کم بیرونی ملک کا کوئی مالک اس کا مالک نہیں بن سکتا یہ ایک بہت بڑی سیکیور یہ جو ہم سائل و سائل کوئی بات کرنے لیکن شاید شاید لوگ محسوس نہیں کر رہے کوئی بہت بڑی بات ہے ہم جی میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں اچھا ہے آپ نے جی اس پہ بات کر لی جی جی آپ میں بات صلی اللہ صاحب چلی صلی اللہ صاحب نے بات چھیڑ دی میں صلی اللہ صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بن جائے آپ کی پارٹی حصہ بن جائے اور ہم یہ ڈیٹیل نکال لیں یہ زمینی کس کی تھی اور یہ زمینی کس کو ملی کس طریقے سے ملی اور یہ آج کیسز کدھر ہیں آپ کو آپ کو آپ کو لیفٹ غائٹ شاید بہت سارے فیکٹرز خود بتا دیں بلوچستان کی زمین کس کی ہے بیٹھ کر بات کرنے کی جائزت میں میں اس پہ جی میں اس پہ جی تھوڑا سا آج داؤں یہ بلکل نہیں نہیں آپ نے بات کر لی جی ابھی بات کرنے شاوانی صاحب بات کرنے دے میرے خیال آپ نہیں نہیں دیکھیں عملن میں آپ کو بتاتا ہوں زمینی کس کو ملی ہے عام بلوچستان کی عام آدمی کو نہیں ملی ہے آپ نکالیں ریکارڈ عام بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کی زمین کہاں گئی ہے یہ زمین پندرہ سے بیس بیس سے پچیس ایسے لوگوں کو ملی ہے جن کو قدرت نے ویسے ہی ماشاءاللہ بہت کچھ دیا ہے عام بلوچ کو نہیں ملے ہوگا اور اگر اور اگر اس عام بلوچ کو بھی ملا ہے اس کی پیچھے ایک اور اتنا بڑا سٹیم پیپر کسی اور کا شامل ہے کہ یہ زمین تم نے مجھ پہ بیج دی ہے یہ جب ریکارڈ نکلے گا یہ بلوچستان کے لوگ بھی دیکھیں گے یہ ہر چیز ایک ایک چیز ہم کھول کے دکھائیں گے اور کتنی زمین ہیں سرکار زمین کس کی ہے بلوچستان کا ایک یہ چیز ہے آپ کے بلوچستان کی حکومت ذمہ دار ہے بلوچستان کے لوگوں کی اور آپ کی حکومت کے پاس وسائل دو ہی ہیں ایک آپ کے قدرتی وسائل ہیں اور یہ آپ کی زمین ہے اور اگر آپ کی زمین لینڈ مافیا کے صرف بیس سے پچیس لوگ اگر پورے صوبے کے اٹھا کے لے جائیں پھر یہ فیوچر یہ جو نوجوان بیٹھ رہے ہیں ان کا فیوچر پھر کچھ نہیں ہے پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار آدمی کے پاس ایک آدمی کے پاس زمین ہے یہ کہاں کا انصاف ہے جی جی اس پر اصل میں اس پر ڈسکیشن بھی ہے اس پر بڑی تفسی چونکہ آپ نے چونکہ آپ نے زمین کی بات چھیڑی تھی اسی لئے میں زمین کی لیا ہے بلکل ہوگی جی اس پر پورا ہم سیشن رکھیں گے بلکہ ہم وہ پوری رپورٹ لا کے پیش کریں گے کہ وہ عدالتوں میں کون سے کیس چل رہے ہیں نیپ کے پاس کون سے کیس چل رہے ہیں حکومت کے پاس کون سے کیس چل رہے ہیں جو اس طرح کی زمینوں سے آگے گئے ہیں اور وہ انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا اس میں بے فکر ہوں ہم آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ان کیسز کو کھولیں گے اور سب کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو ہم ایک چیز گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں کسی ظلے یا کسی کونسٹیونسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا انصاف برابری کے انداز میں ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اور وہ کیا طریقے کار بنا رہے ہیں ہم نے ابھی ایک فارمولا بنایا ہے کہ ہم ماضی کا پورا ریکارڈ ہم نے نکالا ہے اور دیکھا ہے دیکھیں وہ ہم نے بھی نہیں بنایا ہے شاید آپ میں سے کچھ نے بنائے ہو کچھ نے نہیں بنائے ہو کسی ایک ظلے کو تو آٹھ حرب مل رہے ہیں اور کسی ایک ظلے کو پچاس کروڑ بھی نہیں مل رہے ہیں یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے ہم بنا رہے ہیں اٹھارہ سے بیس سترہ سے بیس سولہ سے بیس چل جاتا ہے لیکن پانچ اور بیس نہیں چل سکتا اور انشاءاللہ نہیں چلے گا یہ ہم کہہ رہے ہیں اس فلور پہ بول رہے ہیں یہ ہماری مشترکہ کیبنٹ کا ہمارے اتحادی جماعتوں کا سب کا یہ فیصلہ ہے کہ بلوچستان کے ہر عزلہ کونسٹیونسی کے اوپر ایک ایکول طریقے کار سے خرچ ہوگا اور اسی حلقے میں اور اسی ڈسٹرک میں ہی خرچ ہوگا اس کا طریقہ اب کیا ہوگا بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو پروینشل ہیں بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو ڈونر اداروں نے پیسے دیئے ہیں بہت ساری سکیمات ایسی ہیں جو وفاق نہیں دیئے ہیں مل کے کر رہے ہیں ہم اس کا فارمولا بنا رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے اس کو سپریڈ آؤٹ کریں گے کہ اگر ایک زلی کے اندر صوبائی حوالے سے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں تو ہم وفاق یا دوسری سکیم ایک اور جگہ لے جائیں جہاں وہاں وہ کمپنسیٹ ہو اور جہاں پہ وہ کمپنسیٹ نہیں ہو رہا وہاں پہ ڈسٹرک حوالے سے کچھ ہو جائے تو آخر میں ہر ڈسٹرک کا جو ایکول فائنینشل کلوز آئے گا اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے کچھ حضلہ یقینی طور پہ اس طرح کی ہوں گے جن کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے گوادر کی آج ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی کل کو چمن کی ڈیفرنٹ ہوگی خوزدار کی ڈیفرنٹ ہوگی نصیرہ باگ کے بارڈر ایریاس کی ڈیفرنٹ ہوگی نسمیلا کی کچھ حد تک ڈیفرنٹ ہوگی وہ کچھ ایسے آپ کے علاقے ہیں جہاں کی انویسمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی لیکن اس سے ہٹ کر ان سب کو ملا کے بھی انشاءاللہ یہ کیابنٹ نے یہ ڈیسیزن اپنا لیا ہے کہ ہم یہ برابری کی تقسیم ہر جگہ کریں گے الحمدللہ یہ پہلی دفعہ ہے ماضی میں بھی پی ایس ڈی پی بنے ہیں ماضی میں پی ایس ڈی پی کبھی کسی کیابنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے چار لوگ ڈسکس کرتے تھے چار لوگ ڈسکس کرتے تھے پی ایس ڈی پی کا ساٹھ فیصد اپنے اپنے ازلام میں لے جاتے تھے باقی کسی کو ملتا نہیں تھا آج ہم سب کوالیشن کے ممبر سارے ممبران بیٹھ کے پورے صوبے کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے جوبز کا بھی اسی طرح ہے جوبز کے ریکروڈمنٹ پالیسی کو اگر ہم تبدیل کر رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا بلکہ ہم سب اس پورے بلوچستان کے لوگوں کو ملے گا پہلے سارے کوئٹ آ دے تھے خوار ہو رہے ہیں ہزاروں لوگ کاغذ لے کے پھر رہے ہیں کس کس پوسٹوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پوسٹوں کے لیے پوسٹ کدھا رہے ہیں انہی کے ڈسٹک میں پہلی دفعہ ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں کہ یہ انٹرویوز یہ ٹیسٹ یہ سارا طریقے کار اسی ظلے میں ہوگا کس کو فائدہ ملے گا اسے غریب کو ملے گا جو شاید دو آزار کا ایک اپلیکیشن بھی نہیں برسکتا اپنے ظلے میں ہوگا اپنا کھائے گا اپنے موٹسائیکل پہ سائیکل پہ قرائے کر کے جائے گا دفتر میں کاغذ ڈالے گا انٹرویو کے لے جائے گا پھر اپنے گھر جائے گا کس کو فائدہ ملتا ہے جوبز انشاءاللہ ملیں گی اسی طرح اور اسی کرائیٹیریہ پہ ملیں گی کام ملے گا طریقے کار اسی طریقے سے ملے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے انصاف ہے رونا دونا ہائے کچھ اناثر کا ہے وہ رہے گا کیونکہ ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں اور جن کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں ان کی عادتوں کو ٹھیک کرنا بھی ہمیں آتا ہے اور ہم بلیک پیل ان اناثر سے نہیں ہو رہے جو یہ سمجھتے ہیں دیکھیں اس میں یہ بلوچستان کا مفاظ ہے ہم اس پی ایس ڈی پی کو کونٹروبیشل بلا وجہ بنا رہے ہیں یہ ہے نہیں یہ جون تک آپ کا ایکسپینڈیچر اس لیول پہ جائے گا جو شاید ماضی میں کسی اور لیول پہ کبھی گیا بھی نہیں ہے اس وقت آپ کیا کہیں گے ہم جب آپ کو دکھائیں گے ہم نے اتنا خرچ کیا ہے اتنا آتھرائز کیا ہے یہ اتنی سکیمیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اس طریقے سو رہی ہیں تو بہتر ہے آپ اس کو ریکگنائز بھی کریں کمیٹی کی آپ نے بات کی حکومت کے پالیسیز کی بات کی دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں اور آج بھی میں نے وہاں بات کی بات کی سب سے زیادہ آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کے حوالے میں اگر بات کی ہے تو کولیشن نے کی ہے اس گورنمنٹ نے کی ہے آج بولانا صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نوٹفیکیشن نہیں کر رہے یہ میرے نوٹفیکیشن سے نہیں ہوگا یہ اس اسیمیلی میں ٹیبل ہوگا اسیمیلی اس پہ ووٹ کرے گی پھر اس کو سپیکر کریں گے نوٹفائے یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے یس لیڈر آف دہ ہاؤس لیڈر آف دہ آپوزیشن کی باری ہے اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اختر حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مرخال یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ہمیشہ ایک اچھے جسٹر میں اس میں بھی آگیا ہے اور ہم اتفاق کے رائے پہ آئیں کہ یس ان کو ٹیبل کریں ان کو منظور کریں تاکہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی پولیسیز ہیں دیکھیں اس فورم کا ایک طریقے کار ہوتا ہے یہ ایک اسیمیلی ہے یہ ہمارا کمیونٹی حال کسی صوبے کا نہیں ہے یا بہار نہیں ہے ہم یہاں سے جو کام کریں گے اس کا طریقہ ہے سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اگجرنمنٹ موشنز ہیں لیجسلیشن ہیں ریزولوشنز ہیں پوائنٹ آف آرڈرز ہیں ہم ان طریقوں سے اس اسیمیلی کے کاروائی کو آگے لے جا سکتے ہیں لیکن ہم اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم بس بات کرتے رہیں گے چیزیں آگے بڑھیں گی کبھی نہیں بڑھ سکتے ہیں ادھر یہ سٹینڈرڈ ہوں گے کمیٹیز بنائیں کمیٹی کی پی اینڈی کی کمیٹی بنے گی آپ کو اعتراض ہے پی اینڈی کی کمیٹی کے اندر آپ پی ایس ڈی پی کو ڈسکس کریں آپ اپنا اس میں مشورہ دیں اس سے بڑا فورم کیا ہو سکتا ہے سیپریٹ پی ایس ڈی پی کی کمیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہاؤس کے اندر نہیں رکھتی ہاؤس کے اندر ایک یہ چیز حیثیت رکھتی ہے سٹینڈنگ کمیٹی اس سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آپ ایڈیوکیشن لے آئیں آپ ہیلتھ لے آئیں لائن آرڈر لے آئیں پی ایس ڈی پی لائیں جو بھی ڈسکس کرنے آپ کر لیں تجاویز دے دیں طریقے کار بگا دیں آپ کے کلیگز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کو ٹیبل کرائیں اپنے ٹیبل کرانے کے بعد اپنی ریپورٹ ہے ریپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر دیں کہ جی یہ اسیملی کی کمیٹی محسوس کرتی ہے کہ آنے والے پی ایس ڈی پی میں یہ کام ہونا چاہیے یہ وہ کام ہے یہ وہ کام ہے ہماری تجویز ہے حکومت ان پہ غور کرے کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ہے تو آنے والے سپیکر صاحب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے شاید اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ جیبے کے لوگوں کو اگر میٹروپولیٹن میں لا کے اور ان کو میٹروپولیٹن کا رشصہ بنانا ہمارے فائدے میں ہے یا ہمارے وہاں دو میمبرز ہیں ان کے فائدے میں ہیں جوائنٹ روڈ کو بنانا اور اس کو آگے تک لے جانا جس کے حلقے میں ہمارے حلقے میں ہیں یا ہمارے کس میمبر کے حلقے میں ہیں ہمیں اگر نہیں ہوتے اور اسی طرح بہت سارے اور بھی روڈز ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں رہا اور پہلی دفعہ اگر یہ ہمارے دونوں موزز میمبران بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کے گلیوں میں زندگی میں پہلی دفعہ میٹروپولیٹن کی گاڑیاں ابھی آکے صفائی کر کے گئے ہوں گی پہلے کبھی نہیں آئیں تو یہ بھی کچھ جسٹرز ہمارے اپریشیئٹ بھی کیے جائیں جو ہم نے اس لیے نہیں لیے کہ ہمارے ممبروں نے وہاں سے ووٹ بھی زیادہ نہیں لیا ہم چاہتے تو کچھ نہ کرتے ہم سارے ہم آج بھی آپ کے حلقے میں وہ کام کریں گے جو شاید اس کا بینیفٹ ہمیں بھی ملے گا لیکن آپ کو بھی ملے گا لیکن کوئٹا کو ملے گا کوئٹا کے لوگوں کو ملے گا آج یہ برجل عزیز ڈیم یا کوئی اور ڈیم اگر ہم بناتے ہیں اس کا فائدہ کس کو جائے گا کوئٹا کے لوگوں کو جائے گا یہ میرے لسویلا کو تو پانی نہیں دے گا یا کھیتران صاحب کے بارخان میں تو پانی نہیں جائے گا یا عظیر خانج کی کلابدلہ میں یا اسی طرح جوب تو نہیں جائے گا یا تربت یہ کوئٹا کے جو نو ممبر ہیں جن میں ہمارے ہونروریبل لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہیں ان کو فائدہ ملے گا یہ ہم نے رکھیں ہم اس صوبے کا پیسہ ضائع انشاءاللہ نہیں کریں گے ہم اس صوبے کا پیسہ ان چیزوں میں ضائع نہیں کریں گے جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہے ایک ماضی میں اس طرح کی سکیمات آئیں دو سو عرب کی سکیمات صرف دو پروجیکٹ اور ہم اس صوبے کے اندر انشاءاللہ اس کے آج ادھر ہمارے بہت سارے ممبر بیٹھے ہیں کل مغربی روٹ کا افتتاہ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان آکھ ادھر کر رہے ہیں جس کے بارے میں جس کے بارے میں ماضی میں بہت ساری مبارک بادیاں دی گئیں تختیاں بھی لگائیں گئیں لیکن یہاں عملی کام شروع ہوگا یہ ڈیول کیریج یوب سے لے کے کچھ لاکھ تک بنے گا اور انشاءاللہ نیکس فیز میں وفاقی حکومت کے ساتھ جس طرح ہم نے بات کی ہے کوئٹا کا کارڈی ایک سنٹر بھی کل افتتاہ انشاءاللہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح کوئٹا ہمارا ہلکا نہیں ہے مولانا صاحب لیکن پھر بھی یہاں کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں میمبرز کولیشن کے کم ہیں آپ کے زیادہ ہیں لیکن کوئٹا ہمارا شہر ہے اس کے لئے بھی ہم کام کر رہے ہیں اسی طرح چمند سے لے کے ہب تک انشاءاللہ یہ ڈیول کیریج بھی یہی وفاقی حکومت صوبائی حکومت اس کو سامنے لائے گی اور انشاءاللہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ آنے والے وفاقی پی ایس ڈی پی میں جو ایک منصوبہ پورے بلوچستان کا لارہیں وہ آپ کی عزلہ بھی کھولیں گے اپوزیشن کے بھی کھولیں گے ہمارے بھی کھولیں گے پورے بلوچستان کے کھولیں گے شاید آپ کو اس منصوبے کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن آنے والے بلوچستان کے تین چار مہینے جب یہ چیزیں کھولیں گی بلوچستان کو چیزیں ہم دکھائیں گے میرے دو سو دن آئے تھے خسرو بختیار صاحب انہوں نے بڑی اچھی ایک مثال دی انہوں نے کہا جی وعدہ کرنا یا صرف دکھانا کی اسکیم پی ایس ڈی پی کی کتاب میں ہے بڑا آسان ہے جو کہ ماضی میں بلوچستان میں ہوئی سو روپے کی گنجائش تھی دو دو ہزار روپے کے خرچے ہم نے دکھا دی کہ ہم کریں گے اتنی اسکیمیں رکھیں جتنی کو کمپلیٹ ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ کریں گے ہمارا کیا پلان ہے پی ایس ڈی پی کا وہ کام رکھیں جو ایک ڈیڑھ دو سال میں بلوچستان کے لوگوں کے کام میں آئے وہ روڈ نہ رکھیں کہ جس کے لیے صرف دس پرسنٹ کمیشن کھا جیا جائے یہ ایکسپٹنس کی صورت میں لے لیا جائے اور آتھرائیزیشن اور آلوکیشن صرف پانچ پیسز رکھی جائے ہم اگر رکھیں گے اس ٹائپ کا اماؤنٹ رکھیں گے کہ وہ سکین ایک ڈیڑھ سال کے اندر کمپلیٹ ہو آپ کو فائدہ دے آپ کے گیلری میں لوگ جو اس علاقے سے ہیں ان کو فائدہ دے یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ کو دے کل کو آپ کو بھی بینفٹ بلے ہمیں بھی بلے یہ ہمارا پی ایس ڈی پی کا ارادہ ہے اور اس طرح بے انتہا بہت سارے پروگرام ہیں انشاءاللہ ہر سیشن میں کسی نہ کسی ایک چپٹر کو ہم اٹھائیں گے اس کو لے جائیں گے اور آگے کی طرح چلیں گے اپوزیشن یس دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا آپ کا ایک رول ہے آپ اس رول کو کریں گے ہم اس پہ کوئی ہمیں اتفاق یعنی کہ وہ نہیں ہے کچھ چیزوں میں آپ کا حق بنتا ہے کچھ چیزوں میں ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم حکومت کریں گے آپ ہم پہ بالکل کرٹسزم بھی کریں آپ ہماری کمزوریوں کو بھی آگے لائیں کبھی کبھی آپ بلاوجہ بھی آپ پہ شور کریں ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کچھ چیزوں میں ہمیں آپ کو مل کے بھی چلنا پڑے گا میں صرف ایک ٹویٹ کا حوالہ دوں گا ہمارے ایک دوست نے دیا تھا کہ میں نے ایسی بات نہیں کی اور وہ یہ تھی کہ بلوشتان کے مفاد میں ہم نے کہا تھا کہ بلوشتان کے مفاد میں ہم دونوں مل کے آگے جائیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ ٹویٹ میری نہیں ہے بلوشتان کا مفاد آئے گا آپ کو ہمارے ساتھ ہر صورت چلنا پڑے گا کیونکہ یہ اس صوبے کا مفاد ہے یس سرکار ہے ہم سرکار کے ٹریجری بینچ کے ذمہ داران ہیں ہمیں اچھا چلائیں برا چلائیں آفیسر اچھے بیجیں دیکھیں انڈویجولی وہ آپ کی ضرور ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن حکومت حکومت بینچز چلا رہی ہے ہمیں اپنا وہ سپیس ہمارا سپیس ہے ہم اس کو چلائیں گے کوشش ہم کریں گے ہم صرف ہم نے ابھی تک آج کے دن تک جس طرح زمرو خان صاحب رنگ کا ہے ہم نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نئی اپنائی ہے جس سے ہم زبردستی کسی حلقے میں اس طرح کا ماحول کریں ہر لحاظ سے کوشش ہماری ہوتی ہے اپوزیشن ہے ہمارے سامنے ہیں آپ لوگ آتے ہیں آپ لوگ کا یہ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے دوستیں اور آپ لوگ نے بہت ساری کام ان کے درو کروائے بھی ہوں گے کوئی ٹرانسفر ہے کوئی پوسٹنگ ہے کوئی کام ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے ہوتے رہتے ہیں لیکن اجتماعی طور پر یہ کہنا کہ حکومت ہر لحاظ سے کچھ نہیں ہے بند ہے فیل ہے نہیں ہو رہے ظلم ہو رہے سوائے واشکہ میں نہیں کہہ سکتا لیکن اس کے دعویٰ جو ایک چیز ہے اس کا حوالے سے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں لہٰذا اس حوالے سے میں ایک دفعہ آخر میں اچھا دیکھیں یہ ڈیبیٹ ہے چیزیں ہیں لیکن ہمیں ایک چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ اس پی ایس ڈی پی کو انشاءاللہ جس حوالے سے ہم صحیح کریں یہ کل کو سب کا بینفٹ ہے اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں جن کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ ایک پارلیمانی میمبر کے ایسیت سے ان کو سپورٹ نہ کریں اس کتاب کی اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے صاف کرنا ہے ہم جس دن اس کو صاف کریں گے اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جائے گا ہمیں بھی جائے گا چند لوگ شاید ان کو سوٹ نہیں کرتا لیکن یہ حکومت بلوچستان بلوچستان کے لوگوں کے مفاد میں ہیں اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے میں آپ خیر میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں اپوزیشن کا کہ کم از کم آج کے دن انہوں نے اتفاق کر لیا سٹینڈنگ کمیٹیوں کا اور ہم نے ایک بہت بڑا جسر دیا ہے سٹینڈنگ کمیٹیوں میں ہم نے آپ کی سب باتیں مانی یہاں تک کہ ہر چیز آپ نے کہی تو ہمیں ہمارا سپیس ہے ہمارا دل بھی بڑا ہے ہمارے پاس وہ ایک گنجائش بھی ہے ہم بھی یہی چاہیں گے کہ اپوزیشن بھی کریں کرٹیسائز لیکن خدارہ اس ٹیچر کو اس ہاؤس کے برقرار رکھیں شور کریں دس دفعہ کریں یہ پلے کارڈز کل کو شاید بینر بھی آ جائیں گے پرسوں کو کچھ اور آ جائے گا یہ نہ کریں یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو میں امید رکھوں گا کہ ان چیزوں پر تھوڑی نظر آسانی اپوزیشن بھی کرے گی بہت بہت شکریہ شکریہ ہمارے ساتھی میں مطالبہ کیا کہ یہ جو آج پی ایس ڈی پی کے پیپرز یہاں پیش ہوئے ہیں جب تک کمیٹیاں کا اعلان نہیں ہوتا ہے اس وقت تک